اسلام علیکم ناظرین ناظرین ناشتے میں خجور کا استعمال کرنے سے انسان جادہ ٹونے سے محفوظ رہتا ہے گوشت کھاؤ جسم کا گوشت بڑھے گا خشبوت دماغ کی قوت بڑھاتی ہے اور بنائی کی کمی کو دور کرتی ہے جو روٹی سے قبل پانی پیتے ہیں وہ جان لے لمبی عمر پاتے ہیں اور صحت مند رہتے ہیں جن کو الٹا لیٹ کر سونے کی عادت ہو ایسے لوگوں کو دل کا دورہ جلدی ہوتا ہے آنکھوں کی نظر تیز کرنی ہے تو سفید زیرہ کھاؤ جو لوگ موٹے ہوں اور دبلے ہونا چاہیں تو وہ لیمون اور سبزیاں کھانا شروع کر دیں سونے سے قبل اہروٹ کھا لیا کرو اس سے آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے گرمیوں میں بم جوتے کا زیادہ استعمال کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے چھوٹے بچوں کو ایک کیلہ روزانہ کھلائیں ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک کے بیٹھو اس سے مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں پانی زیادہ پیا کرو تھکاوٹ کم ہوگی روزانہ گنے کا راست دوپہر کو بھی پی لینے سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے انار جسم کی کمزوری کو دور کرتا ہے زیادہ نمک استعمال کرنے سے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں ابلہ ہوا اور گرم پانی کے استعمال سے ہار ٹیک سے دور رہا جا سکتا ہے اگر زہریلا کیڑا کار لے تو متاثرہ جگہ پر حلدی لگاؤ زہر اپنا اثر کھو دے گا کتاب پڑھنے سے قبل زیرہ کھا لینے سے پڑا ہوا یاد رہے گا بدن میں کمزوری محسوس ہو تو لوبیا کھا لیا کرو ہر قسم کی کمزوری دور ہو جائے گی دودھ پینے سے قبل ایک گونڈ نمکین پانی کا پی لینے سے جگر ہون بنانا شروع کر دے گا جب آپ کو پسینہ آ جائے تو نیم گرم پانی پی لو تمہارے پھپڑے حراب نہیں ہوں گے نہار مو روزانہ خجور کھانے والے بندے کے جسم میں بے اپنا طاقت آتی ہے جو بحث کا کچھا دودھ پیتا ہو اس کو زندگی بار کمر درد کی شکایت نہیں ہوگی املی یالو بھارے کا پانی پینے سے جسم کی چربی پیگلتی ہے اور چہرے سے کیل مہا سے بلکل صاف ہو جاتے ہیں اگر کان بہتا ہو تو سرسوں کے تیل اور سفید پیاز کا پانی ملا کر کان میں چند کترے ڈال لو انشاءاللہ آرام آ جائے گا شلجم کا رس پینے سے انسان جوان رہتا ہے کچھا ناریل دماغی کمزوری کے لیے بے حد مفید ہیں تھوڑا سا نمک کھا کر کام کرنے سے تکاوٹ نہیں ہوتی کھانسی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو گڑ گرم کر کے کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے توتلے پان کا مسئلہ ہو تو مریض کو بندے کا جھوٹھا کھلاو ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ روزانہ کیلے کھانا شروع کر دیں تو آپ کا وزن بڑھنے لگے گا روزانہ واک کرنے سے انسان کی یاداش تیز ہوتی ہے اور جسم فیٹ رہتا ہے پٹھوں کی کمزوری کے لیے دو دانے چلگوزے کے رات کو چوبا لیا کرو پٹھوں کی کمزوری اور درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا پیاز کا پانی نکال کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داگ دبے دور ہو جاتے ہیں صبح نہار موپدینے والا پانی پینے سے چہرے پر کبھی چھائیاں نہیں پڑتی لیموں کے چھلکے ہشک کریں اور ان کو پیس لیں اور ان میں نمک شامل کریں اور روزانہ دانت صاف کریں دانت سفید اور چمکدار ہو جائیں گے زیادہ نہانے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی جمعہ کو اور صبح کے وقت ناہن کاٹنے سے گار میں نہوست نہیں پھیلتی روزانہ صبح کے وقت کرکس فائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے زیادہ پانی پیو گرتے حراب نہیں ہوں گے کم مرچوں اور مسالوں کے استعمال سے کبھی میدہ حراب نہیں ہوتا شام کو علو کھانے سے بواسیر ہو جائے گی زیادہ میٹھی چیزوں کے استعمال سے چہرے پر جریان آ جاتی ہیں کچھی ہری مرچ ہر کھانے میں استعمال کرو اس سے جسم کی چربی پگلتی ہے کھانے کے بعد سونف کھان لینے سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے جب آپ پرشان ہو اور جسم تھکا تھکا ہو تو ادرک والی چائے پیو ارام آ جائے گا جہار مو وزانہ گلاب کی حشبو سونگ لیا کرو جسم ترو تازہ اور جوان رہے گا آپ نے دانتوں کو بہترین رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کولی کیا کریں اور صبح شام مسواق ضرور کیا کریں زیادہ چائے پینے سے بنائی کمزور ہوتی ہے گھٹنوں کے بل زیادہ دیر بیٹھنے اور کام کرنے سے گھٹنے نکارہ ہو جاتے ہیں جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیں وہ بہت ذہین ہو جاتے ہیں